اسلام علیکم ویئرز کیسے ہم سب امید ہے ہرے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ریسپی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جی آج چوکلٹ چپ مفنز کی ریسپی اید آ رہی ہے آپ اید میں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں بچے ہیں ساتھ ان کے تو آپ یہ بہت بیسٹ ریسپی ان کے لیے بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں مفنز اور یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور فلفی بنیں گے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو رات کو بھی بنا کر رکھتے ہیں اور آپ صبح میں فری ہو جائیں گے اچھا میں بنا رہی ہوں بلنڈر میں بہت تیزے سے بلنڈ ہو جاتا ہے تو میں نے اس میں لیا ہے جی ایک ڈا اور اس کے بعد میں نے لیا ہے جی ون فورت کپ آئل ایک کپ کے ساتھ میں بنا رہی ہوں صرف ون کپ میدے کے ساتھ ہی میں بناوں گی اور آلموست ہاف کپ میں نے لیا ہے اس میں شگر اور اس کے بعد میں نے یہ ساری چیزیں بلینڈ کر لینی ہے لیکن آپ اس میں ڈال دیں اور اس کے بعد ایک ممنٹ تق آپ اس کو بلیند کر لیں اس فکر سکر اس اچھا کو بتنایا اور اس کے بعد اچھا سا اس کا مازУ مائدا ہے اور اس کے بعد اس کا بہت اچھا س 36 possible بہت رکھنے جانلاح میں ذہنیں اور آپ کو اچھا سوٹ بہت اچھا سی ہے اس کے بعد اچھا سی ہےaudنی پاورکا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں لیا ہے بیکنگ سوڈا اور یہ ساری چیزیں میں نے کٹھی لیکن کو چھان لیا تھا ان کو چھان کے اچھی طرح سے آپ نے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد میں اس کی مکسنگ کروں گی سارے جو انگریجنٹس ہیں کو آپ مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ ان کپکیکس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں ایک سے دو دن کے لیے بھی تو یہ بڑی اچھی سی ایک گوک سی ریسپی ہے آپ کے لیے اور بچے بہت پسند کرتے ہیں آپ لانچ باکس میں بھی ان کو دے سکتے ہیں تو یہ بڑا ایک اچھا آئی� دیا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے ریسپی کو بس یہاں پہ میں نے سارا بلینڈر سے مکسٹر نکال لیا ہے اگر آپ اس میں دون ڈالیں گے تو بہت اچھی اس کی کنسسٹنسی بھی بننے گی اور بہت جلدی یہ بلینڈ بھی ہو جائے گا تو یہاں پہ بس میں نے سارا یہ نکال دیا ہے اس کے بعد جو پاوڈر والا سارا پورشن ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس میں اچھا اس میں آپ نے وان ٹی سپون آپ نے وینلہ ایسنس بھی ڈالنا ہے وہ میں اسے سٹی یہاں پہ شوٹ کرنا مس ہو گیا تھا اچھا اس کے بعد میں نے سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح سے ڈالنا ہے جی میدہ اور اس کے بعد ساتھ آپ اچھے سے مکسنگ کرتی رہے ہیں اس کی اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے جی ہاف کپ دودھ وہ بھی میں سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ایڈ کروں گی لیکن پھلحال میں ابھی اس کی مکسنگ کری تھی اور سٹیپ بائی سٹیپ میں نے سارے کا سارا جو پاوڈر والا مکسر تھا وہ اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ میں ہی آپ نے ایڈ کرنا ہے تاکہ اچھے سے اس کی مکسنگ ہو جائے کوئی لمس وغیرہ نہ بنے اگر آپ ایک ساتھ ساتھ سارا ڈالیں گے تو آپ کو مکسنگ میں بھی مشکل ہوگی اور اس میں لمس بھی بن سکتے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹائم لگ جائے گا اگر آپ کیک کو زیادہ کیک بیٹر کو زیادہ بہت زیادہ بیٹ کرتے ہیں تو کیک آپ کا بیٹ جاتا ہے اتنا اچھا بنتا نہیں ہے تو سٹیپ بے سٹیپ کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے پروسیجر کو فالو کریں بس یہاں پہ میں نے آدھا کپ دودھ لیا لیا تھا اور اس میں میں سٹیپ بے سٹیپ ایڈ کرتی رہوں گی رنی کنسٹنسی ہونی چاہیے اس کی نہ بہت ہارڈ ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ رنی ہونی چاہیے اور میں لاز میں شو بھی کرتی ہوں گی اس کی کنسٹنسی کس طرح ہونی چاہیے آل مست ہاں کپ دودھ میں نے لیا تھا وہ سارا اس میں چلا گیا اور اس کے بعد اس کو آپ نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد میں نے چوکلیٹ چپس لیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں میں نے بلیک والے چوکلیٹ چپس لیا ہے اور یہ اس طرح سے آپ نے اس کی پہلے تو اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے جی چوکلیٹ چپس تو بس یہاں پہ اچھے سے یہ دیکھیں اس کو مکسنگ ہو چکی بھی تھی اور یہ ہے جی اس کی فائنل کنسٹنسی آپ اس کو تھوڑا سے سے زیادہ رنی بھی رکھ سکتے لیکن آپ نے اس سے زیادہ اس کو رنی نہیں کرنا نہیں تو کپککس آپ کے نا اچھے نہیں بنیں گے اچھا اس کے بعد میں نے یہ چوکلیٹ چپس لیا ہے اور یہاں پہ میں ان کو اپن کر لوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور آپ مطلب کپکک بیٹر لائنر میں ڈال کے آپ اس کی اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بس میں نے اس کی مکسنگ کے اندر ہی ڈالے تھے اور آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جتنے آپ کو پسند ہوا آپ اتنے ڈال سکتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے چوکلیٹ چپس ڈالے ہیں اچھے سے ایک دفعہ ان کی مکسنگ کر لینی ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی کوٹنگ وغیرہ کرنی کی ضرورت نہیں ہے یہ اچھے سے خود ہی سیٹ ہو جاتے ہیں بس اس طرح سے آپ نے اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اس کے بعد باقی ساری چیزیں میں سمحال ہوں گی یہاں پہ اور کپکک مولڈ میں نے لے لیا اچھا یہ کپکک مولڈ میں 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 نے نیومنگ آیا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے میں پس پہلے تھا لیکن وہ سکس والا تھا تو کپکک بیٹر جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے تو میں نے یہ لیا ہے جی ٹویلو کیک کے لیے کے کم انس کم ایک کپ میں نا ٹویلو کپککس تو آرام سے بن جاتے ہیں تو اتنا ہونا چاہیے آلموسٹ اچھا اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کسی بھی بڑے سائز کا پتیلہ جس میں یہ آپ کا بڑھتا نہ آجائے اس کو آپ نے گرم کرنا ہے ٹین منٹس کے لیے اور آپ اس کو اس میں رکھ دیں اچھا اگر آپ پتیلے میں بنا رہے ہیں تو ان کو فورٹی فورٹی فائیو منٹس آمونس لگ جائیں گے لیکن آپ فورٹی منٹس کے بعد آپ ان کو چیک کر لیں اگر آپ کے کپککس ریڈی نہیں ہے تو آپ ان کو ٹین منٹس اور دے دیں تو یہاں پہ میں نے اوون کو پہلے پری ہیٹ کیا ہوا تھا وانیٹی دیگری سینٹی گیٹ پہ ٹین منٹس میں اس کو میں نے کیا تھا پری ہیٹ اور یہاں پہ میں نے کپککک میں جو بیٹر ڈالا ہے وہ ہاف یا تھری فورٹ پورشن تک ڈالا تھا اور یہ دیکھیں کتنے اچھا سا اس کا بن گیا ہے سائز اور بس یہ میرے لگے تھے یارمونس ٹین ٹو ٹونٹی منٹس تو اچھے سے یہ بیک ہو جائے گا اتنے میں اور اب میں آپ کو بن کر کے دکھاتیوں اس کو یہ دیکھیں کھر ہوتا رہا ہے تو کتنا اچھا till کتنا اچھا اس پھگیا ہے کلر کتنا اچھا آئی ہے اور اتنے سویٹ ڈالا ہے یہ دیکھیں اور کتنے اچھے سے چھوکلچس میں ہو چکے ہیں میکس اور یہ دیکھیں کیتنا سوفٹ و welk کپکککس بینے گا ضرور ڈیائے کیجئے گا thank you so much for watching موسیقا موسیقا